ایسے جوڑتے جوڑتے تیرے پاس بہت ہو جائیں گے تو بڑا باد ہی من جائے گا چھوٹے تین ورس کے بچے کو سکھاتے ہیں لوگ کوئی نہیں سکھاتا کہ بھگوان کیا ہے میں کیا ہوں تُو کیا ہے تو کوئی پیسے سے آ سکتا ہے کوئی دھن میں آ سکتا ہے کوئی پد پرتشتہ میں آ سکتا ہے اڑوانی کو نیند نہیں آتی جب تک پرائیم منشٹر نہیں بنے وہ پد میں آ سکتا ہو گیا بھگوان کا بھجن کرنے میں آ سکتی نہیں پد میں آ سکتی ہے یہ بہت تک آ سکتی ہے یہ بہت تک بدھی ہے آتمی جان نہیں آتمی بدھی نہیں تو پھر پرائیم کیسے ہو اور بھکتی کیسے ہو نہیں آپ یہ شریر نہیں ہے من بھی نہیں بدھی نہیں آپ پویتر آتما ہیں تو آپ اپنے آپ کو پہچانیے اور سب کے اندر آتما ہے اس کو بھی جانیے اور آتما سے آتما کا پیم ہے ان کا اوریجنل نیچر ہے آتما کی اوریجنل نیچر ہے کہ ایک آتما دوسرے سپریم کرتی ہے یہ جان کر کے کہ ہم سب ایک ہی پربو کی سنتان ہیں ہم میں بید نہیں ہے بہاو نہیں ہے بید بہاو نہیں ہے شریروں میں بید بہاو ہیں آتما میں بید بہاو نہیں ہے آتما اس طرح ایک جیسے ہیں سب ہی ہی آتما سروپ ایک جیسے ہیں سب پورا برماند کے پرانی ماتر لیکن شریروں کے بید ہیں کوئی مرگا ہے کوئی تیتر ہے کوئی کبوتر ہے کوئی مور ہے کوئی بتک ہے کوئی کویل ہے کوئی ہنس ہے کوئی گد ہے کوئی کووہ ہے چیل ہے باج ہے یہ بید ہے شریروں کے کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی امریکن ہے کوئی افریکن ہے کوئی چھوٹا ہے کدگا کوئی بڑا ہے کوئی موٹا ہے کوئی پتلا یہ بید ہے شریروں کے آتما آتما کی اس طرح پر ایک سمار ہے اور سبھی آتماوں کا سوروپ ایک ہونے کے کارن ان کی پرکرتی بھی ایک ہے وہ ہے پریم پرکرتی جان پرکرتی دیا پرکرتی کشمہ پرکرتی آنند پرکرتی یہ آتما کی اورجنال پرکرتی ہے سبحاؤ ہے ہم سب آنند سوروپ آئے آنند کو تو بھول گئے اس آنند داتا کو بھولنے کے کارن اس گیان کو تو بھولا دیا اس گیانوان کے بھول پرم گیانی کو بھولنے کے کارن اس کشمہوان کو بھولانے کے کارن ہمارے اردے سے کشمہ چلی گئی ہم کرور بن گئے نردئی بن گئے پریم بھولا دیا اس پریمی کو بھولا دیا تو پریم چلا گیا ہمارے اندر سے بچا کیا آ سکتی موہ موہ کہتے ہیں اندکار کو تمس یہی موہ تو ارجن کو پیدا ہو گیا اس کے کارن تو یہ گیتہ بولی جا رہی ہے موہ یعنی بھرم بھرم جال میں فس گیا بیکتی صدامہ کو بھرم ہو گیا کیا ہو میں نگری کا راجہ بن گیا بھول گیا بھول گیا بھول گیا بھول کو اب میری اولادیں پیدا ہو گئی یہ سندر میری رانی ہے نوکر چاکر گھوم رہے ہیں منتری لوگ میرے آگے پیچھے بھول گیا بھول گیا بھول گیا بھول کو فس گیا سنسار میں بھرم جال میں مایہ جال میں بھگوان نے مایہ کی درشن کرائے تو جو مایہ کی درشن کرنا چاہتے ہیں ان کی بھگوان یہ اچھا پوری کرتے ہیں بھگوان سب کی اچھا پوری کرتے ہیں آپ جو بننا چاہتے ہیں بھگوان بنا دیتے ہیں مایہ وادی بننا چاہتے ہو مایہ وادی بنا دیتے ہیں فیلوسپر بننا چاہتے ہو فیلوسپر بنا دیتے ہیں بھکت بننا چاہتے ہو بھکت بنا دیتے ہیں سکت بننا چاہتے ہو سکت بنا دیتے ہیں کسی اویلاشاگ میں کسائی بنو تو اس کو کسائی بنا دیتے ہیں بڑے سے بڑا قتل کھانے کا اس کو انچارج بنا دیتے ہیں بھگوان سب کی اویلاشاں پورن کرتے ہیں تو پھر ہم کسائی کوئی بنیں کسائی بننا تو کوئی آنند کا مارگ نہیں ہے کرور بننا دشت بننا پاپی بننا آنند کا مارگ نہیں ہے آنند کا مارگ تو بھگوان کی یاد کرنا بھگوان کو پرنام کرنا بھگوان کا بھکت بننا بھگوان کا پوزن کرنا بھگوان کے لیے ست کرم کرنا بھگوان کو رجانے کے لیے پویتر سچے کرم کرنا ستھ بولنا ستھے لینا ستھے دینا ستھے بھوجنا ستھے چھبینا ہماری دن چریہ ستھے ہونی چاہیے ستھے کے ساتھ جینا چاہیے ہم کو اور پرم ستھے بھگوان پرم ستھے کو بولا جنگے ستھے ہمارے اندر چلی ہی آئے گی پھر جھوٹ آئے گی پھر ہماری حالت کیسی ہو جائے گی جھوٹ آئے لینا جھوٹ آئے دینا جھوٹ آئے بھوجنا جھوٹ چبینا جو کچھ کریں گے سب جھوٹ ہی کریں گے جھوٹے ہی بچے پیدا کریں گے جھوٹے ہی جیون جییں گے جھوٹے ہی ہمارے کرم ہوں گے جھوٹے کرم کریں گے جھوٹے پڑیں گے سچے کرم کریں گے پھول برس ہنگے آپ کے اوپر تو سچے کرم کرو نا کون چاہتا ایک جوتے پڑے کوئی نہیں چاہتا سب چاہتے ہیں کہ میرے اوپر دیوتا پھول برسائیں تو پھر پھول برسانے والے کرم کرو جرور دیوتا پھول برسائیں شاست فرما نہیں اس بات بھگوان کا شد بھکت جس مارک سے جاتا ہے اس مارک میں دیوتا اور دیوتا لوگ پھول برساتے ہیں کیونکہ بھگوان کا بھکت سریشت ہے سریشت آتما ہے جو بھگوان سے ملنے جا رہا ہے بھگوان کے اور جا رہا ہے پرم ست کی کھوج میں نکلا ہے ستتہ کا چادر اوڑ کر کے چلا ہے سارے جھنجھٹوں کو تیاک کر کے یعنی ان سے نیوریت ہو کر کے سارے پھند کاٹ کر کے دلدلز میں سے نکل کر کے یہ کیچڑ میں سے نکل کر کے اور بھگوان کی اور چلا ہے اپنے ہاتھ پاؤں دھو کر کے اسنان کر کے کہ میں جا رہا ہوں میں آ رہا ہوں پربو میرا ہاتھ پکڑ لو پربو میں آ رہا ہوں وہ سکھی ہے وہ آنندت ہے مرتیو بھی اس کے سامنے آئے تو وہ آنند لیتا ہے سواگت کرتا ہے مرتیو کا کہ آؤ دیوی لے لو میرے اس شریر کو مجھے بھگوان بلا رہے ہیں بھگوان نہیں آپ کو بھیجا ہے مجھے معلوم ہے کہنے کہ آپ شکتہ نہیں ہے کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے مرتیو دیوی نہیں مجھے معلوم ہے میرے بھگوان کی اچھا بینا پتہ نہیں ہلتا تو آپ کیسے آ سکتی ہیں آؤ جروہ میرے بھگوان مجھے بلا رہے ہوں گے اپنے پاس تو یہ آنند میں جاتا ہے بھگوان کے پاس جاتا ہے پرم دھام کا واسی بنتا ہے اسپریچول شریر کا آدھیکاری بنتا ہے بھگوان کو آلنگن کرنے کا سو بھاگی سے پرابت ہوتا ہے یہ جیو آتما ہے یہ انشہ بھگوان کا بھگوان بھی بڑے خوش ہوتے ہیں اپنے پتر سے مل کر اپنی سنتان سے مل کر اس کو گلے لگاتے ہیں اس کو پچکارتے ہیں رہنے کی جگہ بتاتے ہیں سندھر سندھر گو ماتوں کا دودھ پلاتے ہیں مکھن کھلاتے ہیں تاجہ مکھن بھگوان کی بھگت کو کیا کمی ہے اپار آنند میں بھگوان کا بھگت ہوتا ہے دوسرا نہیں بھگوان کی پٹی نہیں پڑی مکھن کے لیے مکھن کے لیے بائبل بھی یہی کہتی ہے بودھ بھی یہی کہتے ہیں کرشن بھی یہی کہتے ہیں رام بھی یہی کہتے ہیں جلہ رام بھی یہی کہتے ہیں تکارام بھی یہی کہتے ہیں سندھ سارے یہی کہتے ہیں جیسس یہی کہتے ہیں گرنانک دیو یہی کہتے ہیں کہ مکھ تو ہو جاؤ یہاں سے یہ دکھالے ہے یہاں جگ میں سب دکھیا دیکھا کاؤنا سکھیا دیکھا ہو راجہ ہو دکھیا رنگ ہو دکھیا تفسی کو دکھ دو نہ ہو یہاں دکھی ہے کوئی سکھی نہیں ہے ہریشنڈر ستوازی تھے کتنا کشٹ ان کے سامنے پرگٹ ہوا کتھا جانتی ہوگی آپ مورد دھوز مہاراج یودشتر مہاراج کے سامنے کتنی آپتیاں بھی پتیاں آئی جبکہ سویم کرشنوں کے ساتھ میں ہیں ایک مہتر کیونکہ وہ بھاو میں ہیں سنسار میں اس لئے دکھا تو انبھا انکو بھی ہوگا بھگوان کو سویم کو دکھا انبھا ہوا بھگوان کو شیشوپال گالی دے رہا ہے سو سو گالی سو گالی شیشوپال نکالی بھری سبھا میں سن رہے ہیں سارے ایسیا کے سمرات اکتریت ہیں مہا یگ بشو بڑا یگ ہونے جا رہا ہے یودشتر مہاراج کرنے جا رہے ہیں اسو مید یگ سماست سبھا لگی ہوئی ہے وہ سبھا کے بیچ میں ایک شیشوپال بیہار کا راجہ کر کے اور بھگوان اسری کرشن کو گالی دیتا ہے سو گالی سو گالی شیشوپال نکالی بھری سبھا میں سن گئے شام ایک اور جب مک سے نکلی چکری کی نا کام تمام شیشوپال کی ماں کو بچن دیا تھا کرشن بھگوان نے ماں نے گڑگڑا کے بنتی کر رہی تھی کہ میرے بچے جوت سے بولتا ہے کہ میرا جو بچہ یہ گودی میں لیے پھر رہی ہوں شیشوپال اس کی مرتیوں کا کارن آپ ہیں ہے کرشن میں آپ سے بھیک مانگتی ہوں میرے بچے کی مرتیوں مت کرنا کرشن جی نے کہا اگر یہ ایسا معلوم ہی چل گیا جوتسیوں کے دوارہ کہ میں ہی اس کی مرتیوں ہوں تو ہے دیوی میں آپ کو بچن دیتا ہوں جب تک یہ تمہارا بیٹا میری بڑے سے بڑے سو اپراہت کرے گا تب تک میں اس کو نہیں ماروں گا یہ سو سے اوپر اگر آپ اپراہت کرے گا تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں یہ اس کو سمجھا دیں نا جب بڑا ہو جیا ہے آخر یہ تو اصور کل میں جنم لیا ہے اصور ہے شیشو پال شیشو پال اور دت بکر دنت بکر یہ پچھلے تریتا میں راوڑر کمکرن تھے یہی ستیو میں رناخش اور رناخشوپ تھے یہی بھگوان بشنوں کے دوارپال جے اور بیجے تھے ان کو تو شاپ لگ گیا تھا نا چطر کماروں نے دیا تھا تین جنم راکشوز کا لو ایسا کہہ کر کے شاپ لگ گیا تھا ان کو بھگوان بشنوں کی دوارپالوں کی دوارپال تھے بھری صبح میں سنگے شام تو بھگوان کبھی یہ سنسار میں اپمان ہوتا ہے کہیں کہیں راکشوز لوگ اپمان کرتے ہیں دوشت لوگ اپمان کرتے ہیں سیتا کا حرن کرتے ہیں یہ دکھا لہے ہیں ان کو بھی بڑے بڑے یدیشتری مہاراج ہو امریش مہاراج ہو بڑے بڑے دھارمی سنت مہاتمہ جنک رشی ہو ان کو بھی سنسار نے نہیں چھوڑا ہے جنک رشی کو کتنی گالیاں پڑی ہوں گی جب 12 ورش تک اکال پڑا تھا ان کے راج میں کہ ہمارے راج کا راجہ کیسا ہے یہ اس کے راج میں ہم ترہیم ہام ہو رہے ہیں نہ جل کی بوند ہے نہ ان بچا ہے گھروں میں تو دیوی پروکوپ ہے لیکن راجہ کے اوپر بلیم جاتا ہے تو دکھ تو بھوگنا پڑتا ہے اس لئے یہ گرنانک جی کے شبدوں میں سے ہی ہیں یہاں جگ میں سب دکھیا دیکھا کاؤں نے سکھیا دیکھا ہو راجہ ہو دکھیا رنگ کو دکھیا تفسی کو بھی دکھ ہے سب کو دکھ بھیاپت ہوتا ہے دکھالایم ایش آشوتم یہ پرکشت یہ سنسار دکھ کا گھر ہے اور ایش آشوتم اور ٹیمپریری ہے یہاں کوئی بھی ازتو پرمانینٹ نہیں ہے نہ سکھ پرمانینٹ ہے نہ دکھ پرمانینٹ ہے نہ یہ شریر پرمانینٹ ہے نہ وہ شریر پرمانینٹ ہے سب کی آیو ہے پرتھوی کی آیو ہے چاند تارے کی آیو ہے برمانڈ کی آیو ہے برمہ کی آیو ہے ایشتھر ہے دکھ کا گھر ہے منمنہ بھاو مدبھکتو مدیاجی مام نمسکرو ہی ارجن تُو میرے میں منوالا ہو مئیر پیت منو بھدھی تیرے منو اور بھدھی کو مجھے ارپن کر دے ہم کرتے نہیں ہیں ہمارے منو اور بھدھی سنسار کو ارپنے اندریت بھوگوں میں ارپنے اندریت ترکتی میں ہم سدیو تلین رہتے ہیں کوئی نے من بھدھی کو ارپن کر رکھا ہے کوئی جگہ پر کوئی نے کوئی جگہ پر کوئی نے کوئی جگہ پر کوئی نے ارپن کر دیا ہے کہ مجھے مینشٹر بننا ہے پردھان منتری بننا ہے تو جیون بھر اسی چکر میں پڑا ہوا ہے ست مارک سے ہٹ کر ست مارک پر رہنا بڑا مشکل ہے کوئی کوئی سچا مائی کا پتر ہوتا ہے جو ست مارک پر شاشن کرتا ہے بھارت کی دردشہ کیوں ہے بھرشتتہ کی کارن بھرشتتہ کا جنم کہاں سے ہوتا ہے بھرشتتہ کا جنم ہوتا ہے شاشن کرنے والوں کی گھروں میں سے سنسد سے جڑ تو سنسد ہے بھرشتتہ کی تو من پھر بھرشت کرنے کے لیے کوئی سیٹوں پہ ایم ایلے بننا چاہتا ہے کوئی ایم پی بننا چاہتا ہے کوئی کمیشنر بننا چاہتا ہے کوئی کلیکٹر بننا چاہتا ہے ریشتتہ کھانے کے لیے دیس میں بم بلاسٹ کروانے کے لیے دنیا کو ستانے کے لیے بھوکا مارنے کے لیے جھوپڑ پٹیوں میں آگ لگوانے کے لیے کسانوں کو ترسانے کے لیے گریبوں کو کچل ڈالنے کے لیے جنتہ کا کھون پینے کے لیے سنسار میں بدبو پھیلانے کے لیے ایسے لوگ آتے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم بدبو پھیلانے میں نمبر ون کی پوشٹ پر چلے جائیں تو ہم جم کے بدبو پھیلائیں کوئی کوئی مائی کا لال ہوتا ہے جو ستتہ کی طرف قدم بڑھا کے اور اس پد پر جانا چاہتا ہے کہ نہیں میں کچھ کرنا چاہتا ہوں میں جنتہ کی سیوہ کرنا چاہتا ہوں یہ سیوہ پرماتما کی ہی سیوہ ہے میں دیش کو ستتکی اور لے جانا چاہتا ہوں میں کسی کو دکھی دیکھنا نہیں چاہتا ایک عرب پتی عربوں کو بھر کے بیٹھا ہے اور اس کے بیلڈنگ کے نیچے دس ازار آدمی دس ازار ان کے بچے بیس ازار ان کے بچے بریڈ کو ترس رہے ہیں پاؤں میں چپل نہیں چپلوں کو ترس رہے ہیں نانے کو سابون نہیں سابون کو ترس رہے ہیں موتنے کو موترا لے نہیں موت رہے ہیں کہیں بھی ٹٹٹی کر رہے ہیں کہیں بھی نالیوں پر گھروں کے آس پاس جھاڑیوں میں سب بدبو پھیلی ہوئے ہیں یہ گریبی کا کارن نہیں گریبی تو بڑی سچھ ہوتی ہے گریبی تو بڑی سندر ہوتی ہے گریب تو کوئی ہے ہی نہیں گریب تو وہی ہے جو بدھی سے ہین ہے جو برشتہ سے یکت ہے جس نے برشتہ چار کو گھیر لیا ہے وہ گریب ہے ورنہ گریب کوئی نہیں ہے سب پربو کے سنتان ہیں پربو نے سندر بھومی رہنے کو دیئے سندر بدھی دیئے سفید پوش پہننے کے سفید پوشاک پہن کر کے یدی دیش کو سفید نہیں کر سکتے تو کالی پوشاک پہن لو کوئی ضروری ہے سفید پوشاک پہننا سنسد برشتہ کی جڑے اور سنسد ہی سک آنند کی جڑ بھی ہے یہ دیو سنسد شد ہو وہاں کی جیوانوں شد ہو جیوانوں ہی کہوں گا میں تو جیوانوں ہی ہیں ہم سب جیوانوں ہیں ایک بابل سے ہیں ایک جرم سے ہیں پتا کی شریر کے اور اس پرم پتا کے انش ہیں تیرے شریر کو تن من دن بولتے تھے تن من دن سب ارپن تن من سب ارپن کرتا ہوں بھوان یہ سب تیرا ہی تھا ہے پرو میں تجھے ارپن کر دیتا ہوں لیکن کرتے نہیں ہیں گاتے ہیں مندر میں جا کے کرتے نہیں کچھ بھی نہ تن ارپن کرتے ہیں ایسے گانے والے کبھی دیکھیں کبھی مندر میں کچھ تھوڑا سا گھنٹے ورکو کبھی سنڈے سٹرڈے کبھی جا کے کچھ سیوہ کرتے ہوں یا وہاں کی پوجاری سے پوچھتے ہوں مجھے کچھ سیوہ بتلا دو سیوہ کرنے آیا ہوں کوئی نہیں پوچھتا دو چار آج میں چھوڑ کے کوئی نہیں پوچھتا پوچھتا کہ میں سیوہ کرنے آیا ہوں کیا سیوہ کروں مجھے سیوہ کا احسر دو میں تن سے سیوہ کرنا چاہتا ہوں دھن سے سیوہ کرنا چاہتا ہوں میں کوئی دھن لائیا ہوں کہاں رکھوئی اس چیک کو سیوہ نہیں کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اس کو کہتے ہی ہیپوکریسی آڈم بھر پاکھنڈ تو سماج میں جی پاکھنڈ پھیلے گا تو پھر ستھ کا پربھاؤ دور ہو جائے گا ستھ کیسے پھر آپ کے سامنے آئے ستھ کیا ہے جب ستھ کا گلہ کاٹنے والے کھڑے ہیں ستھ کو چھیننے والے کھڑے ہیں لوٹنے والے کھڑے ہیں جلا دینے والے کھڑے ہیں ستھ کو جہر پلا دینے والے کھڑے ہیں تو ستھ کیسے آپ کے سامنے آئے ستھ بھی جگہ چھوڑ جاتی ہیں ستھ چلی جاتی ہے ہے کیونکہ آپ آنی نہیں دیتے ست کا سواگت نہیں ہے بات تو ایسے ہے کہ جھوٹے گا مو کالا اور ست کا بول والا لینی اس برتبان سمیہ میں تو اُلٹا ہو رہا ہے یا تو ست کا مو کالا کرنے والے آدھے کھڑے ہوئے ہیں ست کا تو مو کالا نہیں ہوتا بے شک ست میو جائے تے ست کی تو بھیجے ہی ہوتی ہے اس کو پردہ اٹھا کر دیکھیں گے تو ست سدیو بھیجے ہی ہے کچھ دیر کے لیے آپ بھرمیت ہو جاتے ہیں کہ ہم جھوٹوں کی بھیجے ہوگی ہم برشتہ چاریوں کی بھیجے ہوگی ہم ہم رسوت خوریوں کی بھیجے ہیں ہم اگھوری کام کرنے والوں کی پتہ ہوگئی نہیں ست کی ہی جائے ہوتی ہے است کی نہیں لین اُلٹا ہو رہا ہے کہ ست کا مو کالا اور جھوٹ کا بول والا جھوٹ کا بول والا بڑھتا جا رہا ہے تو جہاں جھوٹ کا بول والا بڑھے گا وہاں ست بچارہ کیسے آپ کے سامنے آئے جھوٹ کے مندر میں ست نہیں جاتا ست تو ستتہ کے اردے میں ہی اُترتا ہے پرماتما ست کے اردے میں سچے کے ساتھی بھگوان ہے جھوٹے کے نہیں جھوٹے کے ساتھی ہیوان ہے تو ہیوانوں کی باہر آ جائے گی دیرے دیرے کرشن بھگوان جیسے گیتہ ہم بولتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ ستوگن تموگن اور رجوگن کو دبا کے اوپر رہتا ہے تو یہ پرتھوی جو ہے سورگ کی طرح رہنے لگتی ہے سورگ جیسے یہاں پر لوگ رہتے ہیں سورگ جیسے کاریہ ہوتے ہیں آنند ہوتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں ناستے گاتے ہیں کبھی کبھی ستوگن نیچے آ جاتا ہے اور رجوگن اوپر چلا جاتا ہے تو رجوگن تموگن اور ستوگن کو دونوں کو دبا دیتا ہے تو یہاں پر جو ہے رجوگن پرول ہے تو بھوگ دونوں کو بھلاش بڑھتے ہیں ساری دنیا میں لینے کبھی کبھی ایسا بھی سمیں آتا ہے کہ تموگن تو اوپر آ جاتا ہے اور ستوگن اور رجوگن دب جاتے ہیں تو تموگن جب ملائی کی طرح آ جائے گا اوپر تو وہاں سب کچھ آئے گا برشتہ چاری آئے گی بے ایمانی آئے گی رشوت کھوری آئے گی بے ابھی چار آئیں گے دکیت پیدا ہوں گے چور پیدا ہوں گے انیائی پیدا ہوں گے یہ سب تموگن میں پیدا ہوتے ہیں پھر کتر کہانے پھیلیں گے دنیا میں مدرالے پھیلیں گے دنیا میں مندر مسجد کھالی پڑے رہیں گے اور مندر مسجدوں کے نام پر اور چرچوں کے نام پر ایک لڑنے والی سمپردائے کھڑی ہوگی ایک دوسرے سے کہ ہم کرچن ہیں تم ہندو ہو ہم بودھشت ہیں تم مسلم ہو یہ لڑنے والی سمپردائے پیدا ہوں گی دھرم پیدا نہیں ہوگا یہ مار کٹ مچانے والی سو کارڈ سمپردائیں پیدا ہوں گی جو تموگن اوپر آئے گا تو سارا علیہ چینج ہو جائے گا دھرتی پر دھرتی پر پھر کل جوگی آئے گا ستیوک کیسے آئے گا لوس کرو دس منٹہ ویچ میں اپنا بارہ پاؤنڈ ویٹ لوس کیتا ہے پارکٹ آل لہی سٹرس دور کرن لہی تھی اپنی انرجی